امریکہ کے سابق صدر ڈونر ٹرم کو قتل کرنے کی کوشش گولی لگنے سے زخمی انتخابی ریلے کے دوران ٹرم پر متعدد فائر کیے گئے ایک گولی کان کو چھو کر گزری تیبی امداد کے بعد ٹرم اسپتال سے ڈسٹارڈ حملہ پنسلوینیا کے شہر بٹر میں انتخابی جلسے کے دوران کیا گیا گولی چنانے والے شخص کو ہلاک کر دیا گیا فائرنگ سے سابق صدر کا ایک حامی بھی مارا گیا دو شدی زخمی حملے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کا ٹرم سے فون پر رابطہ خیریہ دریافت کی ریپبلکن پارٹی کا ٹرم کی انتخابی مہم شیڈول کے مطابق جاری رکھنے کا اعلان حملے کے بعد ٹرم کافی دیر سٹیج پر جھکے رہے محافظ ڈھال بنے رہے سابق صدر اٹھے دکان سے خون بہ رہا تھا ٹرم پورے ہوش و حواس میں رہے جرت کا مظاہرہ کیا محافظوں کے لے جانے کے وقت بولے چہروں مجھے جوتے پہلنے دو پرجوش انداز میں مکے لہرائے فائٹ فائٹ کے نارے ٹرم کا گاڑی پر سوار ہونے سے پہلے پھر فائٹ جاری رکھنے کا آز سوشن میڈیا پر بیان میں کہا کہ امریکہ میں ایسے واقعات کا ہونا حیران کن ہے کافی خون بہا گولی میرے کان کے اوپری حصے کو چھوٹے ہوئے گئی امریکہ میں ایسے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ایسا حملہ بیمار ذہنیت کا اکاس ہے ہمیں بطور قوم متحد ہو کر واقعی کی مضمت کرنی چاہیے امریکی صدر جو بائیڈن کا انتخابی ریلے سے خطاب بولے سیکرٹ سرویس نے فوری کاروائی کر کے ٹرم کو محفوظ مقام پر منتقل کیا قانون آفد کرنے والے داروں کی فوری کاروائی پر ان کا شکریہ دونوں ٹرم پر حملے کے بعد جو بائیڈن کی انتخابی مہم ملتری کر دی گئی ٹرم پر حملہ کرنے والے کی شناف تو فیت فارم بیس سالہ تھامس میتھیو کراکس کے نام سے ہو گئی ہے ایف بی آئے حکام کا کہنا ہے کہ ملسم کا تعلق پنسلوینیا کے شہر بیتل پارک سے ہے ٹرم کی پارٹی ریپبلیکن کا ریجسٹرڈ رکھنی تھا حملہ آور نے ٹرم کو قطع کرنے کی کوشش کی قانون آفد کرنے والے اداروں نے حملہ آور کو فوری جواب دیا ایک شخص ہلاک اور دوز زخمی ہوئے ادھر سابق امریکی اس جاتر پر حملہ کرنے والے ملسم کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا فارنگ سے پہلے ہی پولیس کو حملہ آور کی نشان دہی کر دی تھی پولیس نے توجہ نہیں دی ٹرم پر فائرنگ واقعے کے اینی شاہد گریگ کی برطانی میڈیا سے گفتگو بتا ایک حملہ آور کو امارت کے چھت پر بندوق لے کر چڑھتے دیکھا تھا رنگ دی ہوئے آگے بڑھ رہا تھا میں سوچ رہا تھا ہلکاروں نے انہیں سٹیج سے کیوں نہیں اتارا دو تین منٹ سے ہلکاروں سے کہہ رہا تھا مگر نوٹس نہیں لیا گیا عالمی رہنماؤں کی ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی مضمت برطانوی وزیراعظم نے کہا کہ سابق امریکی صدر پر حملے کا سن کر دھجکہ لگا ہر قسم کے سیاسی تشدد کی سخت ترین الفاظ میں مضمت کرتے ہیں جو اپانے وزیراعظم بولے جب بھولیت کے خلاف تشدد کسی بھی شکل میں ہو اس کے خلاف ثابت قدم رہنا چاہیے ہنگری کے وزیراعظم نے کہا کہ مشکل کے اس گھڑے میں دعائیں ٹرمپ کے ساتھ ہیں سربراہ یورپی یونین خارجہ پولیسی اسرائیل اور کانیڈا کی بھی مضمت آلین مس نے ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا سابق امریکی صدر جارج بوش اور باراک اوباما کی بھی مضمت سیاست میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں سیاسی عمل میں ہر قسم کا تشدد ناقابل مضمت ہے صدر مملکت اور وزیراعظم کی ٹرمپ پر حملے کی مضمت آصف علی زرداری نے کہا سابق امریکی صدر پر حملے کا سن کر گہرا صدمہ پہنچا وزیراعظم شہباز شریف کا گہر دکھ اور افسوس کا اظہار بولے مشکل وقت میں ہماری ہمدردیاں اور نیک خواہشات ڈونلڈ ٹرپ کے خاندان کے ساتھ ہیں ایک آدمی چھت پہ تھا وہاں سے بیٹھ کی اس نے نشانہ بنایا پریزیڈنٹ کو آج کئی گواہا جو ہیں وہ جو آئی ویٹنس لوگ جو ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ انہوں نے اس کو دیکھا تھا پہلے پولیس کو رپورٹ کیا لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی ان کی خلطیاں ہیں اینی شاہیدین نے بتایا کہ مشکوک شخص کو اسلحہ کے ساتھ چھت پر دیکھا فورسز نے ٹرم کی حفاظت پر اقدامات نہیں کیے ٹرم پر حملے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انتظامیہ کی غلطیاں ہیں رپبلکن رہنما ساجد تارر کی ایک نیوز سے خصوصی گفتگو بولے جو بائیڈن نے صرف لکھی ہوئے دو فکریں بول دی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ملک کا مستقبل کیا ہے جمہوریت کہاں کھڑی ہے تمام رہنما خوفزدہ ہیں کہ آئندہ الیکشن مہیں میں کوئی اور واقعہ پیش نہ آجا ہے سابق صدر ٹرم پر حملہ نیا نہیں امریکہ کی کئی صدور اور سابق صدور پر قاتلانہ حملہ ہوئے صدر جان نیف کینیڈی کا چھے دہائیوں پہلے قتل آج بھی معاملہ حملے کے وقت کینیڈی گاڑیوں کی کافلے میں تھے انڈریو جیکسن، ابراہام، لنکن، گولیم اور رونلڈ ریگن پر بھی حملے ہوئے سابق صدر باراک اوباما پر دوہزار گیارہ میں قاتلانہ حملہ کیا گیا رونلڈ ریگن پر انیس سو اکیاسے میں واشنگٹن میں گولی چلائی گئی حملے میں صدر کے پریس سیکیٹری شدید زخمی ہوئے تھے صدر فرنکلین روز والیڈ انیس سو تینتیس میں حملے میں بال بال بچے صدر ٹریوڈور روز والیڈ پر انیس سو بارہ میں گولی چلائی گئی بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس اعتصاب عدالت نے دونوں کا آٹھ آٹھ دن کا جسمانی ریمان منظور کر لیا باعث چولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم در محمد علی وڑائج نے اڈیالا جیل میں کیس کی سماس کی ادھر وفاقی حکومت نے بانی اور بوشہ بی بی کی جیل ٹرائل کی منظوری دے دی نوٹفیکیشن جاری لاہور پولیس کے تیرہ افسران پر مشتمل ٹیم کے بھی اڈیالا جیل آمد سانے نو مئی کے لاہور میں در مقدمات سے متعلق کوچ گچ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ حکومت کا سینٹ اور قومی اسمبلی اجلاس بلانے پر غور وزیر قانون آزم نظیر طارن نے وزیر آزم شہباز شریف سے ملاقات نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کی تجویز دی نونی کے سینئر رہنماؤں اور ارکان پارلیمنٹ کو اسلامباد پر رہنے کی ہدایت پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کا حتمی فیصلہ کل صدر نونی میاں نواز شریف کی صدارت میں کیا جائے گا عدالتی فیصلوں کے بعد حکومت حواس باختہ ہو چکی وفاقی اور صوبائی وزراء کی شاہ کی وفاداری میں توہین عدالت کے مرتقب ہو رہے ہیں مشیر اطلاعات کے پی حکومت پر برس بڑے بیلسٹر صیف کہتے ہیں بد حواسی میں جالی حکومت کے نمائندے عدلیہ کے خلاف زہر اگر رہے ہیں عدیرہ پر اثر انداز ہونا ان کا پرانا وطیرہ ہے اقتدار بچانے کی خاطر یہ ٹولہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے جو جس وحلاف بھٹیا مہم چلانے والے اب عدلیہ کا احترام ہمیں سے کھائیں گے وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری کا جوابی بار کہتی ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ اور پی ٹی وی پر حملہ کرنے والی جماعت کو بھی عدلیہ کی تقریم یاد آگئی علیہ مینگرنپور کو وفاق کی نہیں اپنی حکومت کی فکر کرنی چاہیے ڈائلوگ اور بڑکے مت مارے گھڑیوں اور نیکلس کی ریسیدیں نکالیں مسائل نہ بتائیں بھلکہ مسائل کا حل بتائیں میرے کراچی مرسا بہاپ کا سیاسی مخالفین کو مشورہ کہا بارہ سال جماعت اسلامی تیرہ سال ایم کیم کے پاس کراچی کا کنٹول رہا پیپس پارٹی کو کراچی کے اختیرات ملے ایک سال ہوا ایک سال میں کی ایم سی نے دو اشارہ آٹھ ارم روپے اکٹھے کیے کی ایم سی کی کوئی جائداد نیلام نہیں کی وسیم اختر کے دور میں چلتی بسوں کو بند کیا گیا تھا پنجاب، خیبر پخزونخواب، الوجستان اور کشمیر میں آج پھر بادل برسن گے لہارڈ، جہلن، چکوال، بجران، سیالکورٹ، بہاولپورٹ میں بارش کی پیش دوئی بارخان، یوگ، موسا خیل، شرانی میں بھی بادل برسنے کا امکان میکمہ موسمیات کے مطابق پشاور، سواد، چترال، بونیر، ایبجاباد، حریپور، مردان اور وزرستان میں بھی بارش کا امکان آج اور نو محرم الحرام کو پنجاب میں توفانی بارشوں کا امکان ہے پیڈی ایم نے الٹ جاری کر دیا پنجاب کے مختلف ازلاب میں آج رات بھی شدید بارشوں کے امکانات ہیں محرم کے جلوسوں کی انتظامیہ موسمی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے حفاظتی تعدابیر اختیار کرے خستہ حال چھتوں کے اوپر محافیل کے انعقاس سے گوریز کیا جائے لیرہ غازی خان کے پہاڑ علاقوں میں تغیانی کا خطشہ کراچی میں مطلع جزوی، عبرالود، شام کوہل کی بارش کا امکان شہر میں حبصر گرمی کی شدت برقرار پارہ تین تیس دگری تک پہنچ گیا گرمی کی شدت اکتالیس دگری تک نحسوس کی جا رہی ہے محکمہ موسمیات کا مطابق ہوا میں نمی کا تناسو پینسٹ پیسٹ شہر میں سمندری ہوایں سولہ کلومیٹر فی گھنٹے کے رفتار سے چل رہے ہیں آٹے کی قلت ہوگی نہ روٹی مہنگی ملے گی وزیراعالہ پنجاب کا فلور میل ایسوسیشن کی ہرتال ختم کرنے کا خیر مقدم مریم نواز شریف کی جائز تحفظات اور مسائل کے حل کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کی یقین دیہانی کہتی ہیں آٹا اور روٹی مہنگی ہونے کا نقصان صرف غریب عوام کو ہوگا جائز مسائل کے حل کے لیے ہرتال کی ضرورت نہیں جماعت اسلامی کا ملکی احتجاز مختلف شہروں میں مظاہرے بجلی ٹیرف میں اضافے ٹیکسس کے خلاف اسلامباد میں دھرنا چھبیس جولائے کو دیا جائے گا حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں کہ مطالبات کی منظوری تک نہیں اٹھیں گے ہماری تحریک عوام دشمن بجل کے خلاف ہے حکومت کو بسلی کے بھاری بھی لو اور ظالمانہ سلیپ سسٹم پر حکومت کو ریلیت دینا ہوگا شہدہ اکھر بلا کی یاد میں جلوسوں اور مجالس کا سلسلہ جاری ملک بھر میں سیکیورٹی صف کراچی لاہور کوئٹا پشاور سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں ساتھویں محرم الحرام کے جلوس پشاور نے اندرون شہر کو مکمل سیل کر دیا گیا ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق صوبے میں اٹھتیس سو سے زائد مجالس منقض کی جائیں گی کراچی سمیت سندھ میں رینجر اور پولیس کا مختلف شہروں میں مشترکہ فلیگ آپ